پاکستانی ایکٹریس زیبا بکتیار اور سنگر ادنان سامی کو الگ ہوئے ستاویس سال بیٹ چکے ہیں دونوں نے 1993 میں شادی کی جس سے انہیں ایک بیٹا اجان ہوا لیکن تین سال بعد 1996 میں دونوں نے طلاق لے لیا سالوں بعد اب زیبا بکتیار نے اپنے پور پتی ادنان سامی اور ان سے طلاق لینے کے بیچ کے سنگرش پر بات کی ہے ان کے لئے طلاق کے بعد بیٹے اجان کی کسٹڈی لینے کی لڑائی مشکل رہی اس زوران انہیں منٹل ٹرومہ سے کجرنا پڑا تھا جو ان کی زندگی کا سب سے مشکل سمیہ تھا لگاتا رکوٹ کے چکر کاٹتے ہوئے ان کی دماغی حالت بگڑ گئی تھی پاکستانی ہوسٹ آمنہ حیدر عسانی سے باتچت کے دوران زیبا نے بتایا میرے پاس کچھ فلمیں تھی اسی دوران میں نے ادنان سے شادی کر لی اس سے پہلے میری شادی ایک سال میں ہی ٹوٹ چکی تھی میں نے اپنی فلموں کی شوٹنگ کی اور شادی سے پہلے میں نے فلموں سے دوری بنا لی میں ویسے بھی ایکٹنگ میں بہت زیادہ انٹسٹریٹ نہیں تھی وہ تو بس پریوار کی ذمہ داری کے لیے میں نے ایکٹنگ کی تھی میں پروڈیوسر یا رائٹر بننا چاہتی تھی جب میری ادنان سے شادی ہوئی اور میں نے بیٹے اجان کو جرم دیا تو میں نے خود کو پوری طرح شادی اور بچے میں لگا دیا جب میری شادی ٹوٹی تو میں نے پھر کام روڑنا شروع کیا آگے سے ماں نے بیٹے کی کسٹڈی کی لڑائی کے دوران مجبوط بنے رہنے پر کہا میرا دماغ پوری طرح سے خراب ہو چکا تھا میں فنکشن کر رہی تھی لیکن میں منٹیلی کہیں اور رہتی تھی بار بار کوٹ کے چکر کاٹنا بہت مشکل تھا لیکن آجمائش کسی کی زندگی میں نہیں ہوتی یہ لڑائی اٹھرہ ماہینوں تک چلی اور میں ٹرومہ میں رہی جب مجھے کسٹڈی مل گئی تو کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تو میں اب کام کرنا چاہیے کچھ آٹھ ماہینوں کے بعد جب اجان میرے پاس آیا تو میں نے اسے سکول بھیجنا شروع کیا اور کام پر لگ گئی اسی کے ساتھ بنے رہے رانجنا ماہ دنیا کے ساتھ دھنے بات ساتھ بنے رہے رہے رہے